اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان بہت اہم فیصلہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اٹھاروی ترمیم انڈو ہو رہی ہے واپس لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ سیاستی جماعتوں نے ٹاکومنٹ تیار کر کے وزیراعظم پاکستان کو ذرائعی کہتے ہیں اور کچھ اہم حلقیں ان تک پہنچایا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے غلط عصمال کی وجہ سے استحصال ہوا ہے کرپشن ہوئی ہے غلط فیصلے ہوں ہیں وفاق کو نقصان پہنچایا جائے رہا ہے اس کے جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر اٹھارہ کے گئی پوائنٹس ہیں ذرائع یہ بتاتے ہیں بہت اہم ذرائع ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم جب سے آئی ہے تب سے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ وفاق کے فیصلے کو صوبہ نے نہیں مانا اور خاص طور پر نے ٹارگٹ کیا ہے سن کی حکومت کو پاکستان پیپرس پارٹی کی حکومت کو کچھ اہم بارہ سالوں کے اندر جو فیصلے کی گئے ہیں اس کے اندر کس طرح سے میریٹ کا استحصال ہوا ہے کس طرح سے کرپشن اس کے نزدیک ہوئی ہے کس طرح سے چیزوں کس طرح سے چلایا گیا گیا وفاق کو نظر انداز کیا گیا ہے وفاق کے فیصلوں کو نظر انداز کیا ایک قومی جو ایک ویدانیت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیے یہ چیزیں مینچن کی گئے یہ خاص طور پر بچھنے تیس سالے دیس کے اندر جو وفاق نے فیصلے کی ہیں سن حکومت اس سے الگ چلتی رہی اور اٹھارگی ترمین کی وجہ سے بہت ساری ایسے معاملہ سامنے آیا جس میں وفاق کے آرڈیننسز کو سن نے رد کر دیا اگنور کر دیا بات ہی نہیں کی اور انگلی اٹھائی ہے وفاق کے فیصلوں کے اوپر اور تین صوبے اور وفاق ایک سائٹ پر چلتے رہے ہیں سن اپنے طور پر الگ چلتا رہا ہے یہ تمام چیزیں لکھ کر مختلف سیاسی جماعتوں نے وزیراعظم پاکستان کو اور بہت اہم حلقوں کو پہنچا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھی جاری ہیں کہ ایسے اوارڈ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑھنا ہے زائر اس کے اوپر فیصلہ بہت مختلف ہے وزیراعظم پاکستان نے ایک بار نہیں کئی بار اس طرح کی نشاند ہے ہی کی ہے اپنی بفتگوں میں آہ کیا تھاریف درمین کی بعد ہر صوبہ اپنے طور پر کرے لیکن صوبوں میں صرف ایک ہی ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی جہاں حکومت ہے جسے ان وہاں پر معاملہ اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح سے وفاق چاہتا ہے تو معاملہ چینج ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے چندینوں کے اندر صورتحال بدل رہے ہیں مختلف پارلیمنٹریانز اس کے اوپر مختلف آرہا دے رہے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی مسلمین نون سمیت کچھ پارٹیاں ایک سائٹ پر ہو سکتی ہیں ہوں گی لازمی دور پر لیکن بہت ساری ایسی پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو اٹھاری ترمیم پہا جاتا ہے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں جو آرڈین سیزن کو فالو نہ کرنا خود مختاری کے نام پر بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے پچھلے بارہ سال میں جس سے کروپشن بہت زیادہ ہوئی ہے مس مینجمنٹ بہت ساری ہوئی ہے بہت سارے پروجیکٹس ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ ہاں گئے لیکن پیسے استعمال ہو گئے ہیں اس طرح کی بہت سارے ڈاکومنٹ بہت سارے چیزیں چوبز کے حوالے سے سرکرین نوکلیوں کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے سیاسی جماعت رلی کر دی گئے تو یہ ایک ایسی ڈیویلیمنٹ ہے کہ اٹھاری ترمیم کی باپسی کی طرف سوچا جا رہا ہے اور ایمپورٹنٹ اس کے اندر جسے کہتے ہیں ایمبر جو ہتھوڑا مارا ہے وہ کراچی کی پاکستان کی سب سے بڑی بزنس کمیورٹی میں مارا ہے بہت سارے بزنس کمیورٹی کے لوگوں نے ایم شخصیات سے ملاقاتے کی ہیں جس پر انہوں نے بار بار کہا ہے کہ پنجاب کے اندر اس طرح سے بزنس کمیورٹی کو سپسیلیٹ کیا گیا اس تکلیف دی گئی اور یہ یہ چیزیں مانگی ورکولی اور کہی گئی جس کے اندر تکلیف دے انوائرمنٹ تھا اور ظاہر ہے کہ جو ستر فیصد ریبی نو دینے والا شہر ہے کراچی وہاں کی بزنس کمیورٹی جو ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی ہینڈلنگ سے مجھ پائن ریت ہے پاکستان پیپرس پارٹی کے اندر بہت سارے فیسیز ان کو ڈیل کرتے رہے ایکزیکیوشن اس طرح سے نہیں ہوئی تکلیف زیادہ ہوئی بے روزگاری بہت ہوئی بڑے بڑے بزنس پین کو اٹھا کے پولیس نے مار پیٹھ کے بند کر دیا ایف آی آرز بھی ہوئیں کاروباری حضرات کے اوپر یہ تمام چیزیں اس ڈاکومنٹ میں لکھی گئی ہیں جس سے انکمپورٹی بل ہے کراچی کی بزنس کمیورٹی اور اورال سنیریو اس کو سنجیدہ لیا جاتا ہے دوسرا ایک بار معاملہ میں ڈسکس کرنا جن کے انکرز ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ایک اچھے آلے میں دین کے ساتھ دو ترہاں سے چیزیں سامنے آئی ہیں ایک ان مکار جھوٹے دو نمبر ترہاں کے جو رہے ہیں جن کے پیچھے پوری سب کی ہسٹری سب کو پتا ہے کہ کون کس طرح سے میڈیا میں آیا اور کس طرح سے کرتا رہا ہے وہ ایک سائٹ پر ہیں اور مرانا تاریخ جمیل کے ساتھ ہم آنگی کرنے والے ان کے ساتھ کھڑنے والی میڈیا چھوٹا کتنا ہے میڈیا یہ بتانے کی ضرور نہیں ہے میڈیا کس طرح سے ڈیل کرتا رہا ہے یہ بتانے کی ضرور نہیں لیکن جس طرح سے ٹارگٹ کر کے ان سے معافی منگ پائی گئی ہے اس کی مذہبت عرجہ پر ہو رہی ہے لیکن اب سوال یہ ہو رہا ہے جس کے پر میں نے آج یہ پوائنٹ ٹھائی آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے میڈیا مالکان بہت سارے ایسے میڈیا اینکرز کولمیسٹ اور خوش ساختہ دانشور ان سے متعلق حقائق آپ سامنے لانے پڑیں گے تو آج نہیں لیکن کچھ دنوں کے اندر بہت سارے ایسے اینکرز بہت سارے ایسے ٹیلویزن مالکانز اور جو صحفی پندیت کہلاتے ہیں ان کے خلاف کہ وہ کتنے سچے ہیں اس پر بھی میں اس چینل کے بات کروں گا ایک ایک ایسے موڈل ہیں وہ کہ بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر اسلام اور ان کو تربون کیا ہے بہت سارے چیزوں کو بہتر لے کے چلتے ہیں اعتدال پسندی والے اسلام کے طرف رہتے ہیں بہت پولائٹلی وہ اور ان کی جماعت کام کرتی ہے کبھی غصہ کبھی اختلافی رائے کبھی بائیمانی کے بھی جھوٹ ٹائپی چیز نہیں ہوئی آپ اختلافی رائے رہ سکتے ہیں ان کی بات سے اختلافی رائے رکھیں لیکن اس وقت میں مجبور نہ کریں جس طرح سے کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر آواز اٹھے گی اور بھرپور آواز اٹھے گی بہت سارے اپنے مسائل مسئلے کھیج رہے ہیں ان باکس کر رہے ہیں فیس بوک کے مجھے مل رہے ہیں ان کو پور نہ کریں جس طرح سے کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر آواز اٹھے گی اور بھرپور آواز اٹھے گی اپنے مسائل مسائل مسئلے کھیج رہے ہیں ان باکس کر رہے ہیں فیس بوک کو مجھے مل رہا ہے اس پر بھی میرے اٹھرس کروں گا اور ای میل مجھے دھا گیا اپنا ای میل اٹھرس تو بدا دیں ای میل دوکمیں سکیں لیکن اپنے ای میل خاندارائیں فیصلازیزکان پاکستان زندہ بات